اچھا میں بھائیوں سے کہوں گا بہر بہری یہ جو لوگ کھڑے بیٹھ جائے سارے صاحب بیٹھا یہاں پہ رشت کم کر دیں اگر جاتے ہیں آپ سے گبشت کرو کم لوگو یہاں کھڑے ہو رشت کم کریں ہاں بی بھی محترم جناب چنگیز جمالی صاحب محترم جناب روزی خان کاکر صاحب میرے بھائی جناب علی مدد جتک صاحب محترم جناب سرپرند خان صاحب محترم جناب علی حسن زہری صاحب محترم جناب سعید مندخل صاحب محترم غزالہ گولہ صاحب محترم جناب رو فرند صاحب محترم جناب حیات عشق ری صاحب محترم جناب شریف گھرچی صاحب محترم جناب نواب محمد خان چلوانی صاحب محترم جناب نور الدین کاکر صاحب محترم جناب میر ناصر شہوانی صاحب سارے جتنے بیٹھے ہوئے سب ہمارے محترم میرے ساتھ یہاں پہ آئے ہوئے وزیر آدھا سندھ کے ایڈوائزر جناب کاسن نبی کمر صاحب اور میرا پیارا بھائی جس کو ہم کہتے ہیں آدھا سندھ کا ہے آدھا بلوچستان کا ہے محترم جناب ذلکار شاہ صاحب NPA اور سب سے زیادہ محترم یہ لوگ سب یہ بیٹھے ہیں سب کے سامنے میں بھول رہا ہوں سب سے زیادہ محترم ہمارے پاکستان بھی بسپارٹنگ ہیں ورکس جالے جالی بھائی بنواز سلام علیکم جیئے بھوٹو آج کا دن نیائیتی اہم دن ہے آج کے دن پاکستان میں جب ہم پاکستان پیپلز پارٹی ڈیجیٹل میڈیا کا ایک پروگرام کر رہے ہیں تو آج کے دن آپ کے اور ہمارے رہبر آپ کے اور ہمارے قائد آپ کے اور ہمارے شیئرمن محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب شنگائی کارپوریشن اورگنائزیشن کی ایک اہم میٹنگ بھارت میں وہاں گئے ہوئے ہیں ہمارے فورن مینسٹر ہیں ہماری شان ہے ہماری آن ہے پیپلز پارٹی کی جان ہے ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ کرے وہ سب نے جس مشن پہ گئے ہیں اس مشن میں اللہ تعالیٰ ہم کو کامیابی دے کیونکہ کوئی عام آدمی آج نہیں گیا بھارت آج شہید ذلکار علی بھٹو کا نواسہ گیا ہے بھارت آج شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا بیٹا گیا ہے بھارت آج مردہور محترم آصف علی زرداری کا بیٹا آج اپنے ملک کی نمائنگی کرنے کیا ہوا ہے آج میں دیکھ رہا تھا کہ ایک پاکستان کی جماعت پاکستان کی ایک جماعت اس کے دو لیڈران اسی ڈیجیٹل میڈیا پہ جس کے ہم بات کر رہے ہیں جس کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اسی ڈیجیٹل میڈیا پہ چیئرمن صاحب کیس وزٹ پہ بھی تنقید کر رہے تھے ان بے شرموں کو یہ شرم نہیں آ رہی تھی کہ کتنے حساس معاملات ہیں پاکستان کے جس میں عمران خان جب وزیر آزم تھا تو جو جو اس نے پولیسیاں کی جو جو اس کی پولیسیوں کی وجہ سے پاکستان کو سفارتی نقصان پوری دنیا میں پہنچایا عمران خان نے اس کی پولیسیوں کی وجہ سے پاکستان کو دنیا میں آئیسولیشن میں پہنچایا عمران خان نے آپ کے جو تیری نادوست سے ان سے آپ کی بات چیتیں بند ہو گئی عمران خان کی وجہ سے اسی عمران خان نے جب وہاں پہ نرندر موڈی کو الیکشن میں سپورٹ کا اعلان کیا اور اس نے بھی موڈی نے بھی اس کو پھر ٹینک کے میسیجز بھیجے اور پھر عمران خان نے کہا آگے موڈی آ جائے گا تو کشمیر جو ہے وہ بس سارے مسائل حل ہو جائیں گے کیا ہوا یہ تھا ایک کم نظر کم اکل بے وقوق وزیراعظم جو زبادستی آکے جس کو اس ملک جیسے اہم ملک کے اہم ترین عوضے پہ بٹھا دیا گیا آپ کے ہمارے گلے میں تھوپ دیا گیا آپ کے ہمارے سروں پہ بٹھا دیا گیا اور اس کی وہ پولیسیاں تھی کہ اس نے آپ کو پاکستان میں اکیلا کیا لیکن آپ کے اور میری جیرمن فورم ملسطہ پاکستان موطرم بلال بٹھو زدانی صاحب نے انہوں نے جس طریقے سے انہوں نے جس طریقے سے وہ سارے تعلقات جو پی ٹی آئے اور عمران خان خراب کر چکا تھا وہ تمام ممالک سے وہ تعلقات موطرم بلال بٹھو زدانی نے بحال کیے موطرم بلال بٹھو زدانی صاحب نے ہمارے اسلامی برادر ممالک جو ویس کے ساتھ ہمارے تعلقات تھے ان سب کو نہ صرف اچھے طریقے سے بحال کیا دوبارہ وہ دوستیاں قائم کی وہ ہمارے ملک کے لئے اپنے عوام کے لئے وہ دوستیاں قائم کی یہ ہوتی ہے لیڈرشپ یہ ہوتی ہے سمجھ اکل بوجھ اور آج بھی پی ٹی آئے جس کا مقصد اس ملک میں صرف فتنہ ہے جس کا مقصد اس ملک میں صرف انار کی ہے اس ملک میں افرا تفریح ہے آج کے اہم دن بھی وہ اپنی اس گریوی حرکت سے نہیں گئے آج بھی انہوں نے وہی گریو حرکت کی سوشل میڈیا پہ انہوں نے شروعات کی ایک نئے چھوٹ کی نئے پروپیگنڈاز کی تو یہ ہے اس پاکستان کی حقیقت مجھے یہ یاد ہے جب بلاول بھٹو زہداری صاحب حالانکہ اپوزیشن میں تھے ملک پہ باہر گئے کسی نے ان سے انٹرویو کیا باہر ملک میں اس کو اپوزیشن میں تھے بلاول صاحب اور ان سے کہا کہ آپ کے پرائم منسٹر کے بارے میں انہوں نے پوچھا اس وقت کے پرائم منسٹر کے بارے میں تو اس وقت جو نوجوان تھا جو ینگ ہے جو سمجھدار ہے اس نے کہا میں کسی بھار ملک میں اپنے وزیراعظم خلاف بات نہیں کروں اور وہ میرا وزیراعظم ہے یہ سوچ دی اسے کہتے ہیں سیاسی سوچ اسے کہتے ہیں سٹیٹس من کی سوچ اسے کہتے ہیں سمجھدار شخص کی سوچ اسے کہتے ہیں سچے پاکستانی کی سوچ یہ ہوتی ہے لیڈرشپ پاکستان پیپلز پارٹی جس کے ہم دیجیٹل میڈیا کے پروگرام میں بیٹھے ہیں میں واضح کرتا چلوں یہ دیجیٹل میڈیا کا مقصد صرف اور صرف سچ کو فروغ دینا ہے جھوٹے پروپیکنڈا کے خلاف ماز بن کر ہمیں لڑنا ہے جو جھوٹ پھیلائے جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ جسے ہمیں نے ذکر کیا کہ آج کسے بھی انہوں نے جھوٹ پھیلائے تو پھر ہمارے جو سوشل میڈیا کے ورکر سے میں شابہ جاتا ہوں ان کو انہوں نے سوشل میڈیا پہ ایک ایک چیز کھول کے بتائے کہ امران خان اور موزی کے تعلقات کیا دے یہ سچائی ہمیں پھیلانی ہے ہر وقت ہر موقع پہ کیونکہ ہمیشہ جھوٹ کے پیرنی ہوتے سچ پریویل کرتا ہے ہمیں سچائی پھیلانی ہے ہمیں کوئی کسی چیز میں شرمندہ نہیں ہے پیپلز پارٹی کا ورکر پیپلز پارٹی کا جالہ کسی وقت کسی چیز پہ شرمندہ نہیں ہے کیونکہ آپ کے لیڈران کی قربانیاں ہیں شہید زلکالی بھٹو کی قربانیاں ہیں شہید مہترمہ بینیزیر بھٹو صاحبہ کی قربانیاں ہیں مہترم آسوالی زلداری صاحب کی قربانیاں ہیں چیز میں بلال بھٹو زلداری صاحب کا وزن ہے اور چیز میں بلال بھٹو زلداری نے اپنی والدہ کی قربانی دی آپ کے لیے ان بچوں نے اپنی والدہ کی قربانی دی آپ کے لیے یہ بھٹو تو آپ پاکستان کی واحد جماعتوں جس کی پوری کی پوری لیڈرشپ کو پورے اس خاندان کو وقتن فر وقتن شہید کیا گیا ملک میں جمہوریت کے لیے ملک میں آئین کی حکمانی کے لیے اور ملک میں عوام کی حکمانی کے لیے آپ کے لیڈران الحمدللہ کبھی کامپرومائز نہیں کیا آپ کے لیڈران نے ہمارے لیڈران نے کبھی کسی آمر کے سامنے سر نہیں جھکایا کوٹوں میں عدالتوں میں فیض کیا گرفتاریاں دی ملک چھوڑ کے بھاگے نہیں کبھی وہ اور آج کل اس رنگیلے کی طرح موہ پہ کچرے کی ٹوکری پہن کے عدالتوں میں نہیں جاتے کبھی انہوں نے کبھی بھی پیپوس پارٹی کی لیڈرشپ نے ہاں آمریت کے خلاف جدوجہد کی کسی ادارے کے خلاف کبھی انگلی نہیں اٹھائی عدالتوں میں جب آپ کے لیڈران کے عدالت میں قتل کیے گئے ان فیصلوں پہ تنقیدیں کی ان فیصلوں پہ مخالفتیں کی لیکن اس اداروں کے بھی نشانہ نہیں بنایا یہ ہے آپ کا کلچر یہ ہے ہمارا کلچر یہ ہے ہماری لیڈرشپ کا کلچر اور آپ کی لیڈرشپ اور ہماری لیڈرشپ کا مثال تو آپ کا بدترین دشمن بھی آج دیتا ہے کیا ہوا تھا جب عمران خان کو تحرین کے اعتماد کے ذریعے اسمبلی سے ہٹایا گیا تھا اور عمران خان اس وقت کہتا تھا کہ میرے خلاف سازش جو ہے وہ امریکہ نے کی ہے کس لیڈر کا پاکستان میں نام لیتا تھا وہ شہید ذرفکالی بھٹو کی مثال دیتا تھا آپ کے بدترین مخالف بھی آپ کے لیڈر